اگر شادی سادھی دا نام ہے جاؤ نکاح پڑھو تو لیا اپنے گا دیکھ شادی پر دیل اور کر دا ہے نعمت یہ استعمال کرو اللہ نے انسان واسے بنائی نہیں اور تھا استعمال کرنے چاہیے دیں اگر شریعت اجاز ہے تو بارہ بار رکھنے چاہیے دیں کافی عرصہ الحمدللہ دیکھ دا رہے ہیں پہلے لوگ میں دیا جناب بینڈ باجہ اور جناب گیت ہوں دے اور جناب میں دی سجائی جان دی سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان وقاس چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلنٹ آف پاکستان جی ناظرین دین کی تبلیغ تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن اس پر عمل کروانا سب سے مشکل بات ہوتی ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہے کاری عبدالوکیل صدیقی صاحب جو کہ ایک اچھے عالم مدرس اور خطیب ہے ناظرین یہ بچپن میں کرکٹ کے بہت اچھے کھلاڑی تھے ان کو کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا اسی وجہ سے انہوں نے اپنے والدین کے کہنے پر دین کا راستہ اپنایا اور یہ آج ایک اچھے عالم بن کر دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں مارسات اس وقت موجود ہیں ان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ یہ دین کی تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کروانے کی کوشش نہیں بلکہ عمل کرواتے بھی ہیں انہوں نے جس علاقے میں یہ امامت کے فرائز سر انجام دے رہے ہیں وہاں شادی بیعہ پر بینڈ باجہ ناچ گانے کی بجائے انہوں نے مسجد میں ایک اسلامی پروگرام منعقد کروانے پر لوگوں کو امادہ کیا اب ان کے علاقے میں جو شادی بیعہ ہوتا ہے وہاں ایک مہدی کی تقریب پر اسلامی پروگرام منعقد کرویا جاتا ہے اسی طرح ان کے بہت دین کے لیے بہت سے کام کیے ہیں آئیے مزید ان سے بات کرتے ہیں ان کی کہانی ان کی زبانی جانتے ہیں اسلام علیکم سر اسلام علیکم اللہ حضرت سر آپ یہ بتائیں آپ بچپن میں کرکٹ کے اچھے کھلاری تھے آپ کو دین کی طرف کیسے شوق پیدا ہوا کہ آپ دین کی طرف آئیں میں سبت بہلے توڑا شکریہ دیا کردہ محمد وقاس چوہان صاحب اللہ تعالیٰ توڑی حفاظ سے فرمائے میں بچپن دا نا جس وقت سکول پڑھ دا تھا تو میں کرکٹ دا بہت اچھا کھلاری بھی سال حمد اللہ کرکٹ بڑے شوانا کھیل دا تھا حتیٰ کے بارش دن در بھی ایسے کرکٹ کھیل دا تھا فریستہ صاحب بڑے بھائی مولانا اسماعیل ساجد صاحب اور دیگر کرشتدارہ نے محنت کرکے منو الحمدللہ اس بنیاد پہ پچھایا جس وقت میں امامت آیا نا میں باولنگر بسیدیال والا ہوتے امامت کروان درہ ہوتے میں دو تین دفعہ کرکٹ کھلن گیا تو لوگاں نے صحیح نہ سمجھا پھر میں الحمدللہ دین دی خاطر اس کرکٹ نو چھوڑ دیتا ہے میں اللہ سے ای دعا کردہ اللہ تعالیٰ منو دین نواز سے چھوڑ دیتا ہے آمین سبح آمین اچھا سر آپ یہ بتائیں اگر آپ اب امامت کروان رہے ہیں اگر آپ کرکٹ میں جاتے تو آپ کا ایک زیادہ نام اور مقام ہوتا آپ کے فین زیادہ ہوتے آپ دین کی طرف آئے تو اس حوالے سے مطلب کہ اگر کرکٹ کی طرف جاتے آپ کو انکم زیادہ آتی لیکن آپ نے دین کا رستہ اپنایا اس کی کیا وجہ ہے دیکھونا دنیا دا مال دنیا دے رہ جائے گا تو باقی رہا ہے کہ فین دو سباب الحمدللہ ہونوی بہت نے الحمدللہ امامت خطابت کروائی دی الحمدللہ ہونوی لوگ بڑے چاند دینے محبت کردینے اور کرکٹ میں جاتا ہوں امامت قدم رکھے ہیں اگر میں کرکٹ کھیل دا تو پھر امامت واسنہ رہے جاندہ وہ شونک رہے جاندہ کرکٹ کھیل لیے جناب چھٹی ہو جلتی بچن چھٹی کری کرکٹ جا کھیل لیے پر برکیف میں اس چیزن اراد کر دیتا الحمدللہ امامت سمال لی تو الحمدللہ ہون ٹیم بھی نہیں ہوندہ صبح بھی بچھا پڑھائی دی شام بھی اور دی اور بھی کام کار کریدہ ہے دینی پرگرامات محفلان ٹین کریدہ ہون ٹیم بھی نہیں اور میں اللہ کو لیے ہی دعا کردہ اللہ تعالی مینو دین نباس چاندہ اچھا جی بلکل جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی مولی صاحب لگ دا پجابی نے سانود پجابی چانا پہے گا اچھا سر جی جیسے وجہ تو اسی توڑا تک پہنچی ہے مطلب کہ اسی سنیا ہے بھی توسی جڑا توڑا علاقہ ہے جیتے توسی امامت دے فرائد سر انجام دے رہے جے ہوتے توسی شادی بیاج جیڑی تقریبات اندیا نے ہوتے توسی ناچ گانا بینڈ باجے دی ڈھول ڈمکے دی وجہے ہوتے مسجد دے ایک اسلامی پروگرام انرکت کیتا جاندہ ہے یہ توسی کیس طریقے نال کیتا یہ بھی ساڑھے ناظرین دو دسو ماشاءاللہ بڑا پیارا سوال کیتا ہے یہ میں نے تقریباً ایک سو چھاسٹھ ساڑ ایک سو تقریباً یہ تھے آئے ہوئے اٹھ سال ہو گئے نہیں اور یہ پینڈ ایک سو چھ آٹھ چاکے یہ تھے کافی عرصہ الحمدللہ دیکھ دا رہے ہیں ہم پہلے لوگ مہندی انتے جناب بینڈ باجہ اور جناب گیت ہوں دے اور جناب مہندی سجائی جان دی روڑتی جناب بینڈ باجہ ہوں تھا پھر میں اس گلوں نے اچھا نہ سمجھا اور میرے علاوہ قرآن دیروہ اٹھائیے حدیث پاکی اٹھائیے نا تو اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیئے شادییں اٹھائیے صحابہ اکرام دیئے شادییں اٹھائیے تو نبی پاک نے ایک چیز ناپسند فرمائی ایک حدیث بڑی مشہور ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہیں سفر کرتے ہیں کہ صحابی نال مجود سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کرنا اندر آواز آئی اللہ دے پیغمبر نے اپنی انگلیاں مبارک کرنا دے اندر ڈال لیاں اور دور جا کے انگلیاں نکالیاں نہیں انگلیاں نہیں نکالیاں اپنے صحابی کو پوچھیا فرمایا آواز بند ہوئی کے نہیں ہوئی فرمایا جی اللہ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آواز بند ہو چکی ہے وہ آواز کے لئے سے ایک عورت گانا گا رہی سی یعنی کہ ایک چیز شادی ویعات ہے ایک چیز مناسب نہیں ہے اسی نبی پاک نے کلمہ پڑھے ہیں اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جو طریقے نے اسی اسلامی کلچر نو اپنانا ہے اسی یہودی کلچر نو نہیں اپنانا اسی امریکہ کلچر نو اپنانا اسی اپنانا ہے تے اسلامی کلچر نو اپنانا ہے اسلامی کلچر اسلام کی کہندہ ہے کہ شادی جدو ہوئے سادگی چوئے شادی جدو ہوئے اپنے بیٹے دیے بیٹے دی کرو سب تمہیں جیڑا نا سالہ معاشرہ جو تباہی طرف جا رہے ہیں شادی ویعاتیں اسی اللہ دینا رجوع نہیں کر دیں بے اللہ میں اپنے بیٹے دی شادی کر رہے ہیں اے فلاں گھرے کر رہے ہیں اللہ طرف رجوع کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سباب اچھے پیدا کر دے گا باقی شادی ویعات الحمدللہ اتمنہ اٹھ سال ہو گئے الحمدللہ سو بھی چون کوئی چاند دیکھ گھر رہے گئے نے باقی الحمدللہ دینی پررام کرواندے نے اے دینی پررام یا کرواندے نے میرے وعال سے صدقہ جا رہی ہے اور سب تمہیں انہیں شادییں پاک ہو جان گیا آج جیڑا بے باپ پررام کرواندے نے اسلامی پررام کرواندے ہیں دینی پرارام کرواندے ہیں ماہ فل کرواندے ہیں کال وہ دینی بیٹی شادی ہو گئی اللہ انھوں اولاد دیند present وہ دینی بیٹی بھی پھر میرے باپ نے دینی پررام کروائے سی میں بھی کرواندے ہیں یعنی کہ سلسلہ چلدا جائے گا اس واضح سے میری بھائیوں اسلامی کلچر نو اپنا یہ دیندر برکھتے ہیں انہوں دیکھو نا شادی وی رہا تھے جنائ metric حضرت آدم دا بیٹا وین دا اس واس سے اسلام نے بھی مناسب نہیں سمجھیا اور دین نے بھی مناسب نہیں سمجھیا الحمدللہ اس ایک سو چھاٹھ چک دے اندر سو جو چند گار رہے ہیں باقی الحمدللہ دینی پروگرام کروان والے اچھا سار جڑا اید سو مطلب کہ ایک لوکان دا ایک سائیکو ایک ذہن بنیا ہے کہ جڑی شادی ہوندی ہوندے تھے اگر ناچ گانا بینڈ باجہ ایک پروگرام نہ کیتا جائے تو شادی خوشی خوشی نہیں رہن دی تسی لوکانو کیس طریقے نا لے کے آئے تو انو کنی مشکلات سامدہ کرنا پیا اے وی ساڑھے ناظرین نو دسو ماشاء اللہ بڑا سوال کیتا ہے اے تھوڑی نہیں بڑی مشکل لائیے میں نے یہ آدھے میں تھے ایک جمعہ پڑھایا چاہی گانے کی سزا تقریب ایک نہیں میں تقریباً چھے مہینے مشلسل پڑھا آدھا رہا لوگانے مرنا جا کے بھئی یہ چیزیں نہ کرو یہ چیزیں قرآن حدیث خلاف نہیں اور یہ چیزیں جیڑی ہیں نا لوگانے پتہ نہ چلے بھئی اے فلان گار شادی پتہ کیوں چلے گا بیڑ با جا کرو جناب جناب گیت گاؤ جناب کوئی ڈبے چلاو اچھ اچھے آواز جائیں لوگانے پتہ چلے بھئی شادی ہو رہی ہے آئیے پھر اسی نبی پاہ دا کلمہ پڑھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیریت تو ہے کہ اپنے رنگ شنگ لگے نے فرمایا اللہ دے پیغمبر جی میری شادی ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہمسایہ ہے تا نبی پاک انہوں پتہ نہیں شادی ہو گئی ہے تو اس وقت سے اے دنیا نو وقع نواز سے اور اسی اے طریقہ پناہنے وقع اس بھائی اکثر میں سوندہ اللہ دے قسم زمین زمین پھٹے کے ان جاندی اکثر لوگ ہم دینے کاریس ہے قرآن اتھے پڑھا جائے جیتے کوئی فوت کی ہوئے قرآن پاک اتھے پڑھا جائے جیتے فوت کی ہوئے جلے بیٹی نو الویدہ کرو گھر بیچوں وہ قرآن پاک سر ترکھو بیٹی نو الویدہ کرو اگلے گھر بیجو جو تم مشکل وقت آ جائے اس وقت قرآن پاک دی تلاوت کرنی چاہئے دیئے میرے بھائیہ جس وقت خوشی ہوئے اس وقت بھی تلاوت کرنی چاہئے اللہ تیرا بڑا شکر ہے اللہ میری بیٹی تو میں فرض دا کر رہے ہوں اپنے گھر دن در صبح قرآن پاک دی تلاوت کر رہا ہو اے لوگ آنڈا مہینڈے لوگ کے اندھے نے جس گھرے تلاوت چال دی ہوئے قرآن پاک چاہ رہے ہو اے تو کوئی فوت کیا لگا رہے آئیے طریق اٹھائیے پاکستان دی جو دو انگریز جو دو پاکستان بڑے ازاد نہیں ہوئے ایک کوئی سن انگریز جو دورہ کرتا تھا دورہ دیکھتا تھا بھی مسلمان دا گھر کیڑا ہے انگریز کہنے لگا ہے بھی مسلمان دا گھر اے گا جی دے گھر جو قرآن پاک دی تلاوت آ رہی ہوئے گی تو اس وقت سے میں دے بھائی قرآن پاک خوشی ہوئے قرآن پاک دی تلاوت کر رہا اور باقی بڑا مشکل ہوئے لوگوں نے اس طرح لیان لے بڑیاں مشکلہ ساتھ یعنی کہ سامنا کرنا پہ آئے اور لوگوں نے گیڑ کیتا ہے بڑیاں پریشانی بھی آئے لوگوں نے اعتراض بھی کہتے ہیں مولد تکیر کام دلالہ گیم پھر میں لوگوں نے گھرنا سن سن کے برداشت کر کے الحمدللہ انشاءاللہ میری اللہ کو یہ دعا ہے جو چاندے گا رہ گئے اوہی انشاءاللہ آنے قریب اوہی دینی پروگرام کروانگے محفل کروانگے اللہ کرواندی توفیق عطا فراللہ آمین آمین اچھا سر جڑے نا تسی اے دسو کہ مطلب کہ ایک گلہ بنی ہے شاید ساچنے یا چھوٹنے میں اس بارے چھے کوئی رائے نہیں دے سکتا کہ مولوی جڑے انہیں لوکاں تے فتحے لاندے وہ آپ انہاں گلہ تے عمل نہیں کر دے جتا تو آڈی شادی ہوئی سی تسی بیانڈ باجہ کروایا سی تو آڈی شادی تے کی فنکشن ہے ایسی اے ساڈے ناظرین دو دسو تے سچی گال دس نہیں ہے جی مقاس بھائی دوسری ماشاء اللہ ایک اچھے دوست بھی ہو میں جوڑ نہیں بولتا کدھے زن کی جوڑ بولے ہیں نہیں جدو دے مسلط کھڑ ہوئے ہیں مسلط امامات واضح سے کھڑے ہیں پہلے بچمندی صورتی حال اللہ بہتر جاندہ جدو مسلط کھڑ ہوئے ہیں بھئے مسلط کھڑ ہوئے جوڑ بولی ہیں باقی میری شادی ہوئی الحمدللہ میں ایک نکی کر کے زائن эк کہنا چاہتا پر لوگوں دسنا جانا جدو میری بنگنی ہوئی ایک سو چھ آر چاکے پوچھ رہو کسے کو لے ہوئی الحمدللہ منگنی تھے بھی میں دینی پر رام کروایا اپنی منگنی دے دینی پر رام کروایا جدو شادی ہوئی شادی ایک سو چھ آر چک دے اندر بھی دینی پر رام کروایا چھتا دو تین علماء اکرام آیا تھا اور گھر بھی جتے میرا اپنا بہاول گاڑے تصحیل کروڑ پکا وہ تھے وہ الحمدللہ دینی پرورام میں کروایا تھا اور برات میری بالکل سادہ گئی کار میری جدو کار کروای گئی تو دو سباب کیا لگیا ہے کار نو سجالو کار وڈی کروا لو جناب بڑی بڑی ہیں جڑی کارا نگلی ہو تو میں کہا سادہ جی میں تا کہا لیسے مہران کروا لوں پر انہوں نے کہا نہیں پھر ایک سادہ کار کروایا اٹھے کوئی پھول بھی نہیں لائے ایک پھول بھی اپنی کار تین لائے تو اس بات برات گئی پھر اٹھے میرے مامو جان مولنہ حفیون صدیقی صاحب الحمدللہ بڑے اچھے عالم دین انہوں نے پھر نکاح مزند کروایا مزند کروایا بلکل ہوتے سادہ برات گئی سادگینا لاپس آئے فلیمہ کیتا الحمدللہ اور میں اپنی علاقے دیں اندر بھی میرے ہیں باجینی شادیوں نے میں دینی پر رام کروا رہا اور اللہ کو میں دعا کرنا اللہ میں انہوں کو بیٹا یا بیٹی دے وے نوٹ سے بھی دینی پر رام کروا رہا گیا انشاءاللہ خود بھی عمل کیتا الحمدللہ انشاءاللہ جی ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو اولادیں اندرینہ سے نوازے صاحب ایوی سادہ ناظرین دو دسو کہ کاروباری بندہ ہے اندھے کوئی ایک بیگم نہیں سمالی جاندی حالانکہ اندھے جیڑے آلم نے او چار چار شادیاں کار لیندے نے تی او کس طریقے نہ سمال دینے ساڑی تے تھے جیڑے کاروباری بندہ کے اندھے اچھا کاروبار بھی اندھے ایک کو اندھے ناکتے لڑی ہوندی اندھے مغربیوں کو نسخہ فارمول ہے نا اندھے ناظرین نوازے بھی دسنا کیونکہ جیڑے سانو ویکھ رہنے ہوندہ چو سو دو بچو اسی پرساٹ بندے اسلام علیکم رحمت اللہ بڑا سوال اہم کیتا ہے اے میں حدیثی رودہ سنگا پہلے پھر اس بات اندھے دنے دراما گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ آیا فرمایا میرے روزی برکت نہیں پیاری روزی تانگے کاروبار تانگے نبی پاک نے فرمایا شادی کا وہ نے شادی کر لی پھر دوبارہ آیا فرمایا سونے میں شادی کروا لی آگے تانگ سے پھر شادی کروا لی بیوی آگئی انہیں خراجات بات گئے آجے روزی تانگے نبی پاک نے فرمایا ایک اور کروا انہیں دو شادی کروا لی ہیں پھر دوبارہ آیا فرمایا سونے اگر ایک کسی خراجات پورے انہیں دو ہی آگئی اور رزق آجے باندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیزی اور کروا یعنی انہیں چار شادی کروایا چار شادی کروایاں تو پھر آیا فرمایا اللہ دے پھر گمبر جی صلی اللہ علیہ وسلم اور رزق کھل گیا دروازے کھل گیا رزق دی تو میں دنیا داری محول چانا چانا دیکھو ایک لڑکی جیسے وقت آن دی اپنا نصیب لائے کے آن دی اگر کسی دی بیٹری تو سی شادی کروا کے اپنے گھر لائے کے آگے وہ اپنا نصیب لائے کے آئے گی یہ نہ کہو گی کہ میری آٹھ ہزار تنخواہ ہے ویہ دار تنخواہ ہے اگر نہیں وہ اپنا نصیب لائے کے آرہی مقدر لائے کے آرہی باقی دنیا داری محول اسے خود نہیں آن دے میں دیکھا ہے نا چار چاہ شادی کرنا نہیں چاہیے دیا پیسہ کوئی دولت کوئی نہیں مال کوئی نہیں شادی ایک کروانا سنت ہے سب تو پہلے ایسی مین اللہ جرب آن دے نہیں شادی دے انہیں ریکھ لو شادی ایسی فضول خرچی دے انتیار کر دی نہیں علاقہ شادی سادھی دا نام ہے جاؤ نکاح پڑھو تو لیا اپنے گھر جنہیں شادی خرچہ کرنا ہے ولیمیت کرو ایک لوگ دو علماء دی الحمدلہ میں بڑے بڑے علماء کرانے ہیں جنہ دی چار چار بیویاں نے اٹھائی ٹھے بچے نے اوروں نے دی کنا میں کام کاج کی جمعہ پڑھانا نمازہ پڑھانے بس ہی نہ حدیث سے روح اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانے جنہیں بندہ اللہ دے نا رجوع کردہ ہے اللہ نے اپنا دوست بناندہ ہے اللہ تعالی پنجابیز کہنے ہے اللہ تعالی دنیا اچھا دوست کا پینٹر دے اندر میرا فلان دوست چودری میرا دوست فلان کاروباری میرا دوست انہوں دوست بھی نہیں برداشت کرے گا کہ میرا دوست جیڑا ہے جناب کسی کو مانکے کھاوے لوگ میں تانے مارا اے ہی اس اصول اللہ تعالی دے جنہیں بندہ اللہ تعالی نے اپنا دوست مران دینا اللہ ایک شادی پر دیل اور کردہ ہے نعمت یا استعمال کرو اللہ نے انسان واس سے بنائی نہیں عورتہ استعمال کرنے چاہے دینے گھارچ لڑائیاں جگڑے سب تو بہلے آپ آسی آپ کردیں اسی انصاف نہیں کردیں اسی جناب بہین رشتہ بڑا اچھا رشتہ ہے بہین نو سور لیاک دیتا ہے ماں نو لیاک دیتا ہے باپ نو لیاک دیتا ہے ماں نو سور لیاک دینا ہے بہین نو لیاک دینا ہے باپ نو لیاک دینا ہے بیوی نو لیاک دینا ہے اگر گنجیش نہیں سب نو نہیں لیاک دینا ہے اسی نائن صاف جلے کردیں پھر عورت ذات دل جنفت پیدا شروع ہو جانتی پھر لڑائی تے جگڑا ہو جانتا شروع ہو جانتا ہے انصاف کرنا چاہتا ہے جلے گارچ بیوی ہے انہوں نے کہا تو یہ میری اینی امکن ہے اینی تنخواہ ہے اہنا پہ گدا رکھنا ہے تو باقی رہا ہے کہ معاملات چار چار بیوی رکھنا چاہتا ہے میں کرنا چار رکھنی چاہتا ہے اگر شریعت اجازت ہے تو بارہ بار رکھنی چاہتا ہے اللہ تا رزق دے دروازیں کھولے گا اچھا سازی تسانو اے دسوں کے ان تو اڑاکی پروگرام میں تسری دوسری شادی کی تو کروا رہے تسری اٹھائی بچے کی تو پورے کروں گے انشاءاللہ دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالی دعا کرتا ہے اللہ تعالی دے گا انشاءاللہ دو اکرہ آلوانگے اللہ تعالی دے گا تری اکرہ آلوانگے اللہ دے گا چار اکرہ آلوانگے دیکھونا رزق دا مالک اللہ ہے میری سوچ نہیں سی پہلے یہ وقاس پہ جو میں بچے پڑا آن ٹوشن جاندہ سا تو میں پیدل جاندہ سا شادی تو پہلے دیگار لے اس وقت ہی ماں باپ سا باپ سی ماں سے وہ بھی دعا کرتا ہے شادی تو پہلے گا میں بہاپ سا بس دعا لوالی امام خطیب سا میں پیدل ایک کلومیٹر دو دو کلومیٹر پیدل جا کے ٹوشن پڑھانا گا تو پھر ایسا ایسا جو تو میری مانگنی ہوئی اللہ نے مورسن دے دیتا جو تو شادی ہوئی اللہ نے وڈا مورسن دیتا جو دوئی قرآوانگے اللہ کار دے دے گا اللہ تعالی یہ نہیں دروادہ کھول اے پریشانی اللہ بیوی آئے گی پریشانی میں نے پتہ کیے لینے چاہیے دی پتہ کیے لینے چاہیے دی ساڑھا کبرے کی بنے گا ساڑھا میدانیں معاشرے کی بنے گا اے دنیا دے معاملات نے اللہ دے نا رجوع کھنا چاہیے دا ہے اللہ سونے ہاں دنیا دا مال دنیا ترہا جائے گا اللہ سونے ہاں زندگی میں گداری ہے جو میں ترے محبوب پیغمبر اللہ دے گا لے دوا مگو میری بھی ہو جی اللہ دے چار کروایا گی اچھا جس تسی کاری صاحب دی گال سونے سانڈا پہلے تھی آب دی بیگم دن سوٹ لیا کے دینے تسی پہلی شادی کروں گے تو ہڈے کھولے موٹ سیکل دوسری کروں گے گھڑی محران آئے گی چوتھی کروں گے تو ہڈے کھولے ہڈا سلک کہا جائے گی اس وقت کاری صاحب نے وکیل اسلامی چینل دے نام تو چینل بھی بنایا ہے اگر تو ہڈے کوئی شریح مسئلہ مسائل لیں تو ہڈا کوئی بھی سوال ہے تسی اتھے انہوں دا وٹس اپ نمبر دیتا گیا ہے چینل دے ویڈیو چینل دے جیڑا نام ہے اتونسکرین تے شو کروایا جا رہے ہیں انہوں دے چینل دے جا کے تسی اینا کھولو سوال پوچھ سکتے جے دین دے معاملے کوئی بھی تو ہڈا سوال ہوئے اچھا کار صاحب اے دسو بھی آج کل جیڑے لوگ نے بہت زندگی چپریشان نے دکھ دردہ شکار نے انہوں دی لیف چپریشانیاں پریشانیاں نے انہوں دی زندگی بدنظمی دا شکار ہے انہوں دی سانا وڈی وجہ کیے اے لازمی ساڑے ناظرین دوں دسو سب تو پہلے میں ایک بڑا اہم سوال کیتا جسی باقی سوال اپنی جانتے اس سب تو بڑا ہے ہمیں گھارے بیچے نوستد کیوں ہیں روزی کیوں باندھے اور اس بعد کاروبار کیوں اٹھا پہ اور ساڑھا معاشرہ کیوں تباہ ہو رہا ہے سب تو پہلے سی مین اپنے گرے بانے جھاکے کہ اسی اللہ دنال ساڑھا تعلق ہی نہ پہلے کہ اسی ایک دن دے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے کنی مرتبہ درود پاگ بیجے ایک میں مسئلہ اے قرآن درود دسنا اور پھر حدیث آسا اللہ دا قرآن کہنے دا جیڑا بندہ سچی دنال میرنال توبہ کر دے نا سچی دنال توبہ کر دے او دیواز میں رزق دے دروازے کھول دی نا چار انامات اللہ نے فرمایا نا قرآن پاک جندری بات موجود ہے اللہ نے پہلے نمبر دے فرمایا جیڑا بندہ سچی توبہ کرے گا سچی توبہ ایک گناہ کرتا بنا گناہ جو بھی ہے گناہ جو بھی ہے ان اس گناہ جنی محبت ہے نا بندے نوں جنہ پیار لگاؤ ہے اگر سچی توبہ کرنے توبہ اس گناہ جنی نفرت ہو جائے انہوں کے دن سچی توبہ اچھا اور چار اللہ نے ایک مقام چار انامات عطا کے دن جیڑا بندہ سچی توبہ کرتا ہے پہلے نمبر دے اللہ فرمایا دے میں رزق دے دروازے کھول دے مانگا مال و مال کر دے مانگا اللہ نے فرمایا میں پھر انہوں باغات دے مانگا دوسرے نمبر دے فرمایا انہوں باغات دے مانگا نہرہ دے مانگا انہوں کاروبار کھول دے مانگا اور تیسرے نمبر دے اللہ نے فرمایا میں انہوں اولاد بھی دے مانگا بیٹی بھی دے مانگا اور بیٹیوں ہی عطا کر اور چوترے نمبر دے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے تے راضی بھی ہو جائے گا اور حدیثی روح کیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانے ایک نبی پاک پروانہ ہے کہ فرمایا سونیا میں دعا دے چار اسے کتنے ایک قصہ اپنے واہ ایک قصہ تورتے درود پاک پڑھا گا اور تینیس سے جڑے نا وہ میں تورتے اپنے واہ سے خاص دعا کرنگا یعنی کہ ایک قصہ تورتے درود پاک پڑھا رہا مانگا وہ تینیس سے جڑے نا میں اپنے واہ سے دعا کرنگا اپنے واہ سے دعا کرنگا تو نبی پاک نے تکلم فرما یعنی کہ مسکران لگے نبی پاک نے فرمایا درود اور زیادہ کر صحابی کہا رہے ہیں اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک دے دو عصے کر دینا اور دو عصے میں اپنے وقت دعا کرنگا نبی پاک نے تقلم فرمایا فرمایا درود پاک اور زیادہ کر صحابی کہنے لگے اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی میں درود پاک دے تین عصے کر دینا یعنی کہ درود پاک تو عرض تین عصے پڑھنگا درود پاک اور ایک قصہ میں اپنے وقت دعا مانگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلم فرمایا فرمایا درود پاک اور زیادہ کر انہیں کہندہ اللہ دے پیغمبر جی گالی مقادنہ چار حصے توڑتے درود پاک پڑھاں گا چار حصے توڑتے درود پاک پڑھاں گا اگر اللہ دے پیغمبر ویسے ہی گال کردوئے نہ اس سارے وہاں سے فرض عین ہوندہ مرنا نبی پاک نے اس مقام تے قسم دیتی فرمایا اس زیادہ میں نقصہ میں جیدے ہتے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جانے تو میرے تے چار مرتبہ درود پاک پڑھیں گا چار حصے یعنی صبح تلائے کے رات رات کے چوبی گھنٹے چار حصے درود پاک پڑھیں گا درود پاک برکت دی وجہ دے نال اللہ تیرین پریشانی بھی دور کردے گا اللہ تعالیٰ تیرین دریزک دے دروازے بھی کھول دے گا اور ایجڑین حوشت انہوں دیکھ لو ناظرین آسی نوجوانوں نے درود پاک بھی نہیں آندا درود پاک اور نوجوانوں نے ایتل کرسی بھی نہیں آندا نوجوانوں نے ایتل کرسی بھی نہیں آندا نوجوانوں نے قرآن پاک پڑھنا نہیں آندا تو میں مین نقصہ دینا چاہنا اللہ دی ذاتی قسم ہے بکاس بھے میں جھوڑ نہیں بولتا بیا اگر رزق دے دروازے نہ کھولن پھر دسیا جے جنہ میں نقصہ دسنگا پناو گئے انشاءاللہ اللہ پریشانی میں دور کرے گا اور رزق دے دروازے بھی کھولے گا تو انہیں گھاری چنہ حوشت جائے گی پہلے نمبر تھے جنہ میں پہلے حدیث بیان کی تھی کہ درود پاک زیادہ پڑھ آپ بھی پڑھو اپنی اولادوں کو گھر والے انہوں کو صبح تلائے کے شام تک درود پاک پڑھو پہلے نمبر تھے دوسرے نمبر تھے آپ بھی نمازی بنو گھر والے انہوں سب نو نمازی بناؤ دوسرے نمبر تھے توڑے گھر دے اندر کس سے دی تصویر نہ لگی ہوئے کس سے دی تصویر کس سے نیک بندل تصویر نہ لگی ہوئے کیونکہ جتے تصویر ہوندی ہو تھی رحمت فرشت نہیں آندے باقی مجبوری جڑے کی نام پیسے نے مجبوری ہے ایک تصویر لگانا سامنے دیوار تھے کیونکہ جتے تصویر لگی ہو تھی رحمت فرشت نہیں آندے اور گھر دے اندر کتہ ہوئے کتہ بغیرہ جانور اہاں اگر ڈیرہ ہے وقرہ ڈیرہ الادہ ڈیرہ اُتھے رقصہ دیو اوہی شکاری کتہ گھر دے اندر کتہ نہ ہوئے اگر کتہ آیا تھی رحمت فرشت نہیں آنگے اور گھر دے اندر صبح و شام قرآن پاگ دی تلاوات ہوئے صبح و شام صبح فاتحہ پڑھی جائے اور صبح و شام صبح وقت صبح بقرہ پڑھی جائے رات صبح ملک پڑھی جائے پانچ وقت نمازی بان جاؤ درود پاگ پڑھو انشاءاللہ من اس اللہ دی ذات دی قسمیں اللہ رزق دے دروازے بھی کھولے گا اللہ نحوصہ دی بھی ختم کرے گا اللہ تعالیٰ سادت راضی بھی ہو جائے جی بالکل آپ نے کاری عبدالوکیل صدیقی صاحب کی گفتگو سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ہمارے رزق میں کمی ہے رزق میں تنگی ہے اور ہماری جو زندگی ہے لڑائی جگڑوں اور پریشانیوں سے بھری پڑی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارا یہ ایمان اور ہمارا یہ پختہ یقین ہے کہ ہمیں جو کام شروع کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا چاہیے لیکن ہم انسانی زندگی کا جو سلسل ہے انسانی زندگی کی نسل بقا کا جو عمل ہے ہم وہی گلت طریقے سے بینڈ باجے اور ناچ گانے سے شروع کرتے ہیں اسی وجہ سے ہماری زندگیوں میں برکت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ایسے عالم بہت اور پیدا کرے کیونکہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکے اور ہمارا معاشرہ دین کی طرف آ سکے اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی ٹیلنٹ کوئی انوکھی سٹوری یا کوئی کہانی ہے آپ ہمارے دین کے نمبر پر وٹس اپ کریں ہماری ٹیم آپ سے جت رابطہ کرے گی اللہ حافظ